بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے بتائیں میری فرنڈ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ازہان اینڈ موم و لاغز میں ویلکم بیک ٹو ازہان اینڈ موم و لاغز میں آج آپ کے ساتھ نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو میں آج آپ کے لئے کیا لے کر آئی ہوں وہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی میں میں آج آپ کے لئے لائی ہوں نوڈلز پکوڑے جو میرے اور ازہان کی بہت ہی فیورٹ ہیں ازہان کو بہت پسند ہے آپ ان کو نوڈلز پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں اور نوڈلز نگٹس بھی کہہ سکتے ہیں نگٹس کی ٹرائب کے میں ان کو بناتی ہوں نگٹس کی طرح بنا کے میں ان کو فریزر میں فریز بھی کر دیتی ہوں اور میرے کافی زیادہ ٹائم جو ہے اس میں نکل جاتا ہے جب مجھے شام کو سنیکس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے لیا ہے قدو کش کیا ہے آلو چھوٹی سی بندگو بھی چھوٹی سی شملہ میرچ اور ایک میڈیم سائز کا پیاز تو آلو میں نے قدو کش کر لیا تھا بندگو بھی کو بھی چھوٹا چھوٹا کارٹ لیا ہے پیاز کو بھی چاپ کر لیا ہے اور شملہ بھی لے لیا چھوٹی باری کی اگر آپ کے بچوں کو شملہ کا ٹیسٹ نہیں پسند تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر اس میں اور بھی کچھ ایڈ کرنا چاہے جیسے کہ سویٹ کونز ہو گئے مشرومز ہو گئے چکنز ہو گیا کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہے آپ اس میں ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب میں یہاں پر جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں فور ٹیبل سپون میدہ میں نے ڈالا ہے اس کی بائنڈنگ کے لیے اور فور ٹیبل سپون ہی میں اس میں کون فلور ڈالوں گی جس سے اس کی بائنڈنگ ہوگی اور یہ کھلیں گے نہیں اچھے سے رہیں گے تو میرے پاس نوڈل زیادہ تھے اس لیے جو ہے وہ میں زیادہ مقدار میں لے رہی ہوں آپ اپنی مقدار کا حساب خود کر لینا اگر آپ کے پاس تھوڑے نوڈلز ہیں ایک یا دو پیکٹ ہے تو آپ وہ حساب سے لے لیں اور ادھر نمک اور مرچے وغیرہ میں لوں گی وہ بھی میں اپنے ہی مرضی سے لوں گی کیونکہ میں بچوں کے لیے اتنی زیادہ نہیں اچھی ہوتی تو میں نے کم نمک مرچے یوز کی تھی ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنے ذائقے کے مطابق یوز کر سکتے ہیں اس طرح میں نے ساتھ ہی تھوڑا سوکا دھنیا بھی لیا ہے تھوڑی سی میں بلیک پیپر بھی لوں گی ہاں اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گی ادھر ویڈیو میں اگر آپ کے پاس انسٹرن نوڈلز کا پیکٹ ہو اور اس کے جو اندر ساشئے ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے دھڑا مرچ بھی لیا ہے اور یہاں پر اب میں تھوڑی سی سبز مرچ لوں گی یہ بہت زیادہ سٹرانگ والی سبز مرچ نہیں ہے جس صرف میں نے اس کو فلیور اور کلر دینے کے لیے لیا ہے اب میں اپنے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ سارے مسالے اور میدہ اور بیکن فلور اچھے طریقے سے ہماری ہر چیز کے اندر مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا پانی نہیں ٹلے گا کچھ بھی یوز نہیں ہوگا کیوں کہ ایک تو جو آلو ڈالی ہیں گدو کش کے وہ بھی اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑتے ہیں ویجیٹیبلز بھی تھوڑی سی ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس میں پانی نہیں ڈال رہے ہیں اور یہاں بوائل اور شرٹرڈ چکن بھی ایڈ کر دیا ہے میں نے تھوڑا سا بیچ میں ٹھیک ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو گول بالز بھی بنا سکتے ہیں آپ ان کو سکیر بھی بنا سکتے ہیں آپ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی شیپ دے کے آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ان کو نگٹس کی طرح کی شیپ دوں گی تھوڑی سے نگٹس کی طرح کروں گی کیوبز میں اور تھوڑے تھوڑے میں ان کو بال کی شیپ میں بنا لوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں کچھ کو بال کی طرح بنا لوں گی کچھ کو جو ہے وہ میں نگٹس کی شیپ میں بنا لوں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر کے آپ لوگوں کو کس طرح کی شیپ میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بچے کس طرح کے پسند کرتے ہیں ان کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں میں بھی بنا کے فریز کر دیتی ہوں اچھے رہ جاتے ہیں کافی ٹائم نکل جاتا ہے اور اس کے بعد جب شام کو ضرورت ہوتی ہے ان کو آپ نکالیں اور دو چار جتنے آپ کو چاہیے آپ ان کو فرائے کر سکتے ہیں اور میں اب یہاں پر میں کچھ کھانے کے لیے فرائے کر رہی ہوں اور کچھ کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ہی پلیٹ میں ڈال کے فریزر میں فریز کر دوں گے جب وہ اچھے سے فریز ہو جائیں گے جم جائیں گے ایک ون ڈے پورا ان کو فریزر میں رکھوں گے تو اس کے بعد نیکسٹ رینا میں ان کو نکال کے اور زپ لونگ بیگ میں ڈال کے ان کو فریزر میں فریز کر دوں گے تو یہ آپ ان کو میں نے آپ کو بتایا میں نے کچھ کو شیپ دیا ہے کچھ کو میں نے پکوڑوں کی شکل میں ڈالیا ہے کچھ کو میں نے نگٹس کی شکل میں بنائے ہیں اور کچھ میں نے بال کتنا بنائے ہیں تو آپ جیسے بھی چاہیں جیسے آپ لوگوں کو پسند ہوں آپ ایسے بنا سکتے ہیں تو یہاں میرے ہاف جو ہے میں نے ان کو بنا کے ریڈی کر دیا ہے تو اب ہم نے ان کو چلیں رکھتے ہیں اب ان کو فریزر میں لیکن ہاں میں اپنے فریزر میں ان کو سیف کرلوں گی تو یوں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو یا کوئی گیسٹ آ رہے ہو تو آپ ان کے لیے بھی اچھے سے فرائے کر سکتے ہیں سبز چٹنی اور کیچپ کے ساتھ مایو کے ساتھ آپ ان کو کھائیں بہت مزے کے ہوتے ہیں اور ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا مجھے کمرج میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو پکوڑوں کی ریسپی کیسی لگی اور پکوڑے کیسے لگے آپ کو اور بچوں کو بھی ضرور دیں لائٹ مسائلے ڈالیں تاکہ بچے بھی آسانی سے اور مزے سے کھا لیں تو جی یہاں پر میرے پکوڑے تیار ہیں مایونیز کے ساتھ میں ان کو سرف کر رہی ہوں ازہان کو دوں گی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے کمرج میں بتانا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے تو مجھے دیں جیادہ خدا پکوڑے کیسے بنے ہیں